کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی بہت شکریہ جی جناب شہریار خان افریدی صاحب شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب اللہ کا احسان بابرکت مہینہ اور ایوان کے تمام ممبران پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کے عوام کے وہ نمائندے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے حوالے سے وہ قوانین اور وہ تمام مسائل جس سے اس ملک عوام کا سامنا ہے اس کا تدارک کیا جائے اختر بیگل صاحب میرے بزرگ ہیں کوئلیشن پارٹنر ہیں ہمارے ان کے علاوہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی جے ایو آئے اے این پی جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں پورے اہوان کے جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہے آج میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم بھی چاہوں گا اور میں اپنے اپوزیشن اور پاکستانی تمام پاکستانی سیوان میں بیٹھنے والوں کی توجہ چاہوں گا یہ کیوں ایسی رید بن گئی ہے کہ ہر دفعہ جب بھی پاکستان میں کوئی واقعہ ہو تو محرومیہ اور محرومیوں کے حوالے سے ماضی کو نہ صرف بیان کیا جاتا ہے بلکہ ان اہوانوں سے ان جوانوں کو جو پاکستان کی بنیاد اور مستقبل ہیں ان میں کنفیوزن مایوسی بد اعتمادی اور نفاق بڑھتا ہے یہ کیوں ایوان میں بیٹھنے والے ماضی کی حکومتیں اور آج ہماری ذمہ داری ہے کیوں آج جب ابھی آج یوم تکبیر کے حوالے سے جب بات ہوئی چاہے وہ ظلفکار علی بٹو محروم شہید کے حوالے سے بات ہوئی چاہے وہ امیہ نواز شریف حوالے سے بات ہوئی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ای نے مل کر ڈیسٹ بجائے اپنی باری یا کسی کی باری کسی کی جب لیڈر کی تعریف ہو ابھی میری بہن وہاں سے چل کے آئیں پارلیمانی سیکرٹری فور لاؤں کو اپریشیٹ کیا یہ جو ہما انگی ہے یہ جو اکہ ہے جو اتفاق ہے جو یونٹی ہے وہ ڈیشنل ایشیوز کو ایڈریس کرتے وقت یا جا آج ہم اقتدار میں ہیں اس وقت اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا میں کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے میں ایک پاکستانی ہونے کے لاتے بات کر رہا ہوں کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے جب تاہر دعوت شہید کی بات آئی تو پیپلز پارٹی کی کی لیڈرشپ کے پاس میں گئے اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت مجھے انٹیئر کی رسپونسیبیلیٹی تھی پی ایم ایل این کے کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا مجھے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر سب نے مشورے دیئے اور پھر میں کچھ عرصے بعد اب جب ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت کے مشورے صحیح تھے یا آج کی ان کی سوچ صحیح ہے سوال یہ ہے کہ ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ چیز کیا ہے فیف جنریشن وار ہائیبریڈ وار جناب ڈیپنی سپیکر صاحب ایک گھر میں ایک ماں کہ تین یا دو بیٹے ہوتے ہیں اور وہ بیٹے اپنی ماں اور باپ پر جان قربان کرتے ہیں لیکن جیسی باہر سے کوئی تیسرا شخص ان کے گھر کے معاملات میں اس کی ماں کو اس کے بیٹے کو یا اس کی بیوی کو یا بیوی شوہر کو جب کانوں میں مسلسل ہیمر کرے کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ گھر بکر جاتے ہیں یہ پاکستان جس کو اللہ نے ناتداب نعمتوں سے نوازا ستائیسی رمضان ستاون اسلامی ممالک چاہے ہم کتنے رمضان کیوں نہ اڑالیں اللہ بینیاز بات چاہے ابھی مولانا صاحب نے کہا نین ان میں نام ستاون اسلامی ممالک پونے دو عرب مسلمانوں میں اللہ نے افواج پاکستان کوہرمین اور شریفین کے لیے منتخب کیا مکہ اور پدینہ کے لیے اس سے بڑا احساس کون سا ہے پھر جب ایوان میں بیٹھنے والے وہ تمام حکومتیں جن کے سربراہان کوئی بھی رہے ہو جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے رہے ہو ان کے پاس جا کے اپنے دعویوں اور اپنے مسائل تو لے کے گئے لیکن ملکی سلامتی ملکی اتحاد ملکی وہ تمام ترکوتوں کو جس کو دیوار سے لگایا گیا ان کی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی آٹھ ماہ پہلے جب ظاہرین کی بات آئی تافتان مجھے بتایا گیا کہ پہلی حکومت ہے جس کا کوئی وزیر آیا میں کریڈٹ لینے نہیں آیا یہاں پہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اکتر منگل صاحب کے چھے نکاتی پوائنٹس آئے بلوچستان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز آئے تو ایک چیز کو پرائیم منسٹ اور اس حکومت نے پروموٹ کیا کہ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی بنیاد ہے اب سوال یہ ہے میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام قوتیں جو اقتدار میں رہیں ساؤت آف بلوچستان is the 30% of پاکستان 2611 کلومیٹر کا بورڈر افغانستان کے ساتھ ہے 990 کلومیٹر کا بورڈر ایران کے ساتھ ہے 1000 کوسٹل لائن کلومیٹر ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈرگز یومن ٹرافیکنگ ظاہرین کو ٹارگٹ کرنا مذک اور مسلک اور میری ملک کی سلامتی کو چیلنج کیا گیا وہ تمام حکومتیں جو صبائی اور وفاق میں بیٹی تھی انہوں نے کیوں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بنیادوں کو اور پاکستان کے تمام اکائیوں کے باسیوں کو تحفظ دینے کا نہیں سوچا پھر سوال یہ ہے کہ وہ بھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں سے آپ کسی بھی صوبے جنوبی ازلا خیبر پختونخواہ چلے جائیں تھر چلے جائیں بلوچستان سندھ کے کسی انٹیریر میں چلے جائیں ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پہ سوچ کیا ہے وہاں پہ سوچ یہ ہے کہ جب وہاں پہ پانی نہیں ہوتا بجلی نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتا دوائیاں نہیں ہوتی کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہمیں نہیں دے رہا اسلام آباد دے گا تم آپ کو دیں گے جب اسلام آباد وہاں سے جانا چاہ کے آن گراؤنڈ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے یہ میری صوبائی خود مختاری ہے اس میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے تو میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو سب کا ہے جب کوئی شخص کسی بھی کونے میں آج نورت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان کی بات ہو رہی ہے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے محروم طبقات کی بات ہو رہی ہے چاغی کی بات ہو رہی ہے اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 53% میرے اردو سپیکنگز کراچی اور ہیدر آباد کے بیروکریسی میں تھے 53% آفیسرز جب بھٹو شہید مرہوم سے پہلے تو جب کوٹا سسٹم انٹڈیوس ہوا اور پھر ایک شخص آیا جس سے لا قانونیت کا قانون کو چیلنج کیا اور پھر الطاف حسین کا انڈ ریزلٹ کیا ہے کراچی میں وہ یوت وہ سیولائیسٹ وہ ایڈوکیٹڈ کمیونٹی آج ان کے ہر گھر سے ایک نہ دو لاشے نکلی رہی ہیں اسی طرح میں سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ پشتون اور وہ بلوچ اور وہ سندھی اور وہ پنجابی اور وہ گلگت بلتستانی اور وہ ازاد کشمیر تمام ایک آئیوں کے باسی جو اس ملک کے باسی ہیں پاکستان کے لیے ہر لیول پر قربانیاں دی پشتون نے کبھی انٹی پاکستان سلوگن نہیں لگایا یہ نکیب اللہ محسود کو جب شہید کیا گیا تو مجھے اور مراد سعید کو پرائیم منسٹر صاحب اس وقت پرائیم منسٹر نہیں تھے ہمیں پریس یہاں پہ اسلام آباد میں بیجا گیا پریس کلپ کیا گئے نکیب اللہ محسود کی شہادت کی بات تھی میں نے وہاں پہ جب تقریر کی تو بڑی تعلیم بجی اینڈ میں جب میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے لیے میں ایک ہونا پڑے گا مجھے کہا گیا کہ پاکستان کی بات نہ کرو اب دنیا کی تاریخ موجودہ کنٹیمپریری ہسٹری اٹھا لیں کہ ایک ملک کے اندر ایک ملک کے جھنڈے کو بات کرو آپ کو روکا جائیں ہم نے دل بڑا کیا چھپ رہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن آئے سٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگ میں یہ بات ہوئی علی وزیر میرا بھائی ہے محسن داول میرا بھائی ہے ان کو بٹھایا جب انٹیریئر میں ان کو بلایا کہ آپ کے کوئی مسئلہ ہیں بلک آئی ڈی کارڈ ایک لاکھ ایک ایک آسی ہزار کلیئر کیے پاسپورٹ تمام اداروں کو بٹھایا کہ ان کی جو جینئرین مسائل ہیں وہ حل کریں ہم نے ان کے لیے ایک علی وزیر کے علاوہ ہم نے محسن داول دونوں کے لیے ہم نے وہ جس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے نہیں لڑا ہم نے وہاں پہ یہ سوچ اپنائی کہ ان کو مینڈ سٹریم میں لے آئیں ہمارے ساتھ چلیں گے ملک کے ساتھ چلیں گے آج بھی مجھے آدھ ہے کہ پرویس خٹک صاحب علی محمد خان اور میں دونوں بھائیوں کے پاس گئے پہلے دن اسمبلی کے مسلسل ان کو انگیج کیا اب سوال میں رہی ہے دیپٹی سپیکر صاحب کیونکہ میرے یوت کو ڈسٹریک کیا جا رہا ہے جب ٹی ایل پی آسیہ بی بی کا کیس تھا بینگلور سے اور نیو ڈیلی سے ایٹی فائف ٹویٹس پر منٹ آ رہے تھے پوری دنیا نے پاکستان پر نظری کی ہوئی ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبل آئیز کرنا پاکستان کو پولر آئیز کرنا اداروں کو آپس میں لڑانا افاج پاکستان کو ایسے پیش کرنا کہ یہ ولن اور لوگوں کو یہ احساس دلا کہ تم محروم ہو یہ کیا امریکہ نہیں ہے اس ملک کے اندر فیصلے کرنے ہیں کسی نے باہر سے آکے کرنے ہیں اس ایوان میں بیٹنے والے اپنی ذات کی تو بات کرتے ہیں جب پاکستان کی بات آئے تو وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں کس نے غفار خان وہ میرے بزرگ ہیں ولی خان میرے بزرگ ہیں باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایڈ رہے ہیں اگر غداری کا یا کسی نے الزام لگایا حکومتِ آپ کی گزری کیوں آواز نہیں اٹھایا کہ آپ نے بزرگوں کو کیوں غدار ڈیکلیئر کیا اب سوال یہ ہے کہ میرا جو سوال ہے نکیب اللہ محسود کیلئے سارے جمع ہوئے نکیب اللہ محسود کا راؤ انوار کے ساتھ مسئلہ تھا ادھر سے بات چلی جو تحریک انصاف کا تھا ڈرون کے حوالوں سے مائنس کے حوالے سے اسی طرح ناکوں پہ ساری چیزیں ان کی مان لی گئی پھر میں ان کو بار بار کہتا رہا اسی طرح تائر دعوڑ شہید کی میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج پاکستانیوں سے کہ جب لاش آئی تائر دعوڑ میرا تھا پاکستانی تھا مجھے یہ بتائیں کہ لاش میں نے لینی تھی مجھے وہاں پہ انڈی ایس سے کہا جاتا ہے کہ لاش ہم منظور پشتین کو دیں گے موسین دعوڑ آیا کہ میں نے ان سے نیگوسیشن کرنی ہے میں نے کہا آپ میرے پارلیمان کے ممبر وہاں آپ نیگوسیشن کرو میں نے تو اس پر اعتماد کیا اس میں پاکستان فوج کو گالی دینے کیا سے آئی پاکستان کے جھنڈے کو پاؤ کے نیچے رکھنے کی بات کہاں سے آئی پھر بھی میں نے دل بڑا کیا کیونکہ پاکستان کو جوڑنا ہے توڑ سے بچانا ہے میں نے یہاں تک کہا کہ منظور پشتین کا ماتہ بھی چومیں گے ہم جس طرح بی ایل اے پہاڑوں میں لوگ بیٹھے ہوئے اتیار رکھ کے آ رہے ہیں گلے لگایا جائے رہے صدرن کمانڈ بلوچستان میں ہم نے کہا کہ وہ لوگ جن کے ذینوں کو برین واش کیا گیا ہم ان کو گلے لگانا چاہتے ہیں لیکن جو قانون اور آئین اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد در تیما اس پر سب کچھ قربان ہے اگر میرا سگا باپ ہو اور اس در تیما کو چیلنج کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر کٹوا لیں گے لیکن اس در تیما پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی دو 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 نکتوں کے لیے اپنی ذات کی ترویج کے لیے اپنی اپنے ماضی کی کتائیوں کو چھپانے کے لیے آپ اداروں پر نظام لگائیں آج میرا سوال یہ ہے کہ فاتح تو اندھروں سے نکل رہا ہے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن پچیس وائین چھپیس وائین ان کو امپاور کیا جا رہے ہیں ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں ایک تری پرسن فروم ڈیوزیبل پرول ان پر لگنے جا رہے ہیں اب یہ پچان میں عرب روپے آرڈرلی پرائیم منسٹر ریلیس کر چکے ہیں ایک بڑی لسٹ ہے جو میں آپ کو ابھی دینا چاہوں اور یہ پلیز ایوان کے سامنے رکھوں اور اس کو کیونکہ یہ سیفرون کی بھی منسٹری ہے جون تک فنڈ جو ہے یہ سیفرون کی ذمہ داری ہے فوٹا کی حوالے سے یہ فگرز این ایف سی ایوارڈ کے انتظار کیے بغیر ہی پچانویں عرب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے وزارت سیفرون اس سلسلے میں بھی تک ستر عرب روپے کے نارمل بجٹ کے علاوہ بیتالیس عرب کے خصوصی گرانٹ جاری کر چکی ہے اس سلسلے میں بجٹ کے مختص کیے جانے والی رقم میں سے چبیس عرب روپے فوری طور پر خیبر پختنخواہ حکومت کو ریلیس کر دیئے گئے جبکہ ایک اشاریہ آٹھ عرب روپے مزید ترقیاتی اخراجات کے طور پر اداد کیے جائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈیولپمنٹل کام شروع ہو رہے ہیں آپ چیک پوسٹ پہ گئے ہیں چیک پوسٹ یہ پاکستان کا عین انیس سو تریتر کا جس میں زلفقار علی بٹو شہید مرہوم کا اور پیپلز پارٹی کا اور باقی تمام پارٹیوں کا بہت بڑا توفہ اس ملک کا اور کریڈٹ ہے ان کو اس میں کیا ہے ان میں نہیں لکھا کہ جوڈیشری کے خلاف اور افاج پاکستان کے خلاف آپ انٹی سٹیٹ یا کوئی سلوگن نہیں لگا سکتے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے آپ کے انگیج کیا پرائی منسٹر آپ سے مل رہے ہیں آپ کو سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا اس کے باوجود آپ فوج کو جدر فوج گزرے آپ فوج کے بارے میں الفاظ ایسے کہو جس سے دشمن خوش ہوں اور آخر میں ایڈیپٹی سپیکر صاحب دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے تم نیت کرو گے میں ویسے فیصلے کروں گا اگر اس ایوان میں بیٹھنے والے کہاں گئے آج وہ لوگ جو ان اقتداروں کا حصہ تھے کہاں گئے وہ لوگ جن کی بادشاہت دنیا پہ تھی ایک خاص ان کی نسل در نسل بادشاہتیں تھی کہاں گئے یاد رکھئے دنیا کی نظریں اس ملک پر ہیں اور ہم اس چکر میں لگیں کہ انگلی ادھر کرو انگلی ادھر کرو اس نئے پاکستان میں چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار کیوں نہ ہو چاہے کسی علاقے کا کیوں نہ ہو چاہے کسی صوبے کا کیوں نہ ہو وہ پاکستانی ہے اس کے جان و مال کا تحفظ اور ہم یقینی بنا رہے ہیں اور وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ماضی میں یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو پریشرائز کرا کے ان کو ڈرائے جائے گا آپ جتنا پریشر ڈالو گے میں اس رب کی قسم کہ آپ کو بیسے مثال بنائیں گے جن نے پاکستان کا مال لٹا ہے جن نے پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو رسوا کیا جن نے میرے معاشرے میں مذہب اور مسلک کے نام پر اس ملک کو ڈیوائیڈ کیا جن نے اپنی بادشاہت کے لیے اپنی اقتدار کے لیے اگلوں پر الزام لگایا خدا کے لیے خوف خدا ہونا چاہیے اس ملک کے لیے اب ہمیں سب پہ کھونا ہے کیونکہ وہ تمام قوتیں جو پاکستان کی بنیادو کی دشمن ہیں وہ موقع ڈون رہی ہیں اور رہی بات ایران کی ایران ابھی پرائم منسٹر گئے میں سٹارٹ کروں گا سعودی سے سعودی عریمین شریفین کے لیے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کچھ قربان کر دے گا ریمین شریفین پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا نمبر دو ایران میرے امسایہ ملک ہے میں میرے لیڈر کو طالبان خان کہا گیا میرے لیڈر کو کیا کچھ نہیں کہا میرے لیڈر کا یہ ایمان ہے کہ چاہے وہ یمن چاہے وہ سعودی چاہے وہ ایران چاہے وہ قطر چاہے وہ یوئی چاہے وہ سعودی کے بیچ میں جو معاملات ہیں اللہ نے ایک ایسا لیڈر دے دیا کہ اب وہ معاملات کے لئے بریجنگ رول پلے کر رہے اور اس میں ترکی اور ملیشیا ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامع پہنائیں گے آخر میں ڈیپٹی شپیکر صاحب بڑا عزت کا وقت گزرا ہے آج وہ فوجی جو بورڈر پہ کھڑے ہیں جو پچیس تیس پینتیس ہزار تنخواہ لیتا ہے چھاتیس سامنے رکھ کے اس کی بیوی بچے ہیں وہ جان قربان کرتے ہیں اور ایوان میں بیٹھنے والے لوگ ان کی قربانیوں کے بجائے ایک ایسی سوچ اور فکر کو ترویج دیتے ہیں جس سے ان کی وہ ورسا ان کی اولاد جو یتیم ہیں ان کی بیوائیں ان کی ماں ان کے بزرگ جن کے اولاد اولادوں نے اس ملک کیلئے قربانی دیا ان کو کیا میسی دینا چاہ رہے ہیں افواج پاکستان کی عزت ہم سب پر ہے میں افواج پاکستان کا کیوں جب مجھے تکلیف ہو تو میں افواج پاکستان کے ہاں میں حاملہ ہوں اور اس وقت گلے لگاؤں لیکن میں آج اس ایوان سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں دینے والا رب ہے فوج امریکہ یورپ دنیا اپوزیشن رولنگ پارٹی کسی کو کچھ نہیں دے سکتی آج اس ایوان کو ایگزمپلری یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پلواوا میں ایک ہوئے آج وقت کی ضرورت ہے باہر کی قوتیں آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں چالیس سال سے آپ افغان ماجرین کو ہوسٹ کر رہے ہیں دنیا آپ کو پیسہ نہیں دے رہی اپنے جیب سے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آج دنیا کو کیوں باور نہیں کر آیا گیا آج کسی یورپ میں ایک باہر ملکی کشتی آتی ہے اس میں ماجرین یا پناکزین آتے ہیں کا خاصہ دیکھیں ہاتھ کھلے کیے ہوئے ہیں افغان ماجرین آ رہے ہیں گلے لگایا جا رہا ہے کیوں گلوبل لیول پر اس کو آئی لائٹ نہیں کیا گیا آج تمام دنیا کی نظر سیریل ماجرین ترکی کے لیے چلی گئی پاکستان کے ماجرین جو اندر ماجرین ہیں سولہ لاکھ لوگوں کو بینک کینگ پروسس میں لائے گیا ہے آج پاکستان کے اندر جو افغان ماجرین ہیں ان کو عزت دی گئی ہے وہ بھی تو پشتون ہیں جو زبان کے نام پہ جو مسلک کے نام پہ جو علاقے کے نام پہ جو صوبے کے نام پہ جو اپنی ذاتی مفاد کے نام پہ میرے اس ملک میں توڑ لانا چاہے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سن لیں اس پر یہ حکومت کمپرمائز ہی کرے گی پہلے اللہ پھر خاتم و نبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ درتی ماہ اس درتی ماہ کو جو بھی ایمیل ہی آنکھ سے دیکھے گا چاہے وہ باہر ہیں چاہے وہ اندر ہیں وہ آج غور سے سن لیں کہ آپ کسی ادارے پر الزام لگائیں گے اور وہ قانون آئین کے خلاف ہوگا تو آؤ اگر کوئی پوزیٹیو اپروش رکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے لئے آخری میسیج یہ ہے کہ کیا آرمی چیف نے نہیں کہا تھا آرمی چیف پورا پاکستان سن لے آرمی چیف نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے یا تمام تر خرابیوں کی جڑ فوج ہے اور زیادہ تر جرنیل جیلوں میں ہو تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں بھی تو کوئی اردگان بنے کیا آرمی آ کے لیجسلیشن کرے گی نیب کے حوالے سے آپ خود اپنا کام نہ کریں جب آپ کو تکلیف ہو تو کسی اور سے مدد مانگے اور جب ملک کی سلامتی کے علاوہ سیلاب آئے کوئی ناگانی آفت آئے ادارے مفلوچ کر دیئے اپنے جیب بھرو تحریک چلا رہے ہو اور ملک کو رسوا کر رہے ہو وہ دن ختم ہے اب پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہوگی قانون اور آئین پر اب کوئی کامرماز دی ہوگا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات ایوان کی کاربائی بروز جمعہ اکتیس ماہی دوہزار انیس صبح ساڑھے دس